الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف اللنبیاء و سید البرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجبعین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم نباس من كل امة شہیدًا ثم لا يؤذن للذین کفروا ولا هم يستعتبون واذا رأى الذین زلموا الازاب فلا يخفف انهم ولا هم ينظرون وَإِذَا دَا الَّذِينَ عَشْرَغُوا شْرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَا أُولَٰئِكَ رَكَاءُنَ الَّذِينَ كُنَّا الَّذِينَ كُنَّا نَدْهُوا مِن دُونِكَ وَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْكَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَازِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ عُمَيْدٍ السَّلَمْ وَذَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَسَدُّواً صَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ زِدْنَاهُمْ عَزَابًا فَوْقَ الْعَزَابِ مِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ قَالَ الْمُؤَلِّفَ وَالْمُفَصِّرِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَدَامًا نَفَعْ بِعُلُومِهِ وَعُلُومِكُمْ فِي الدَّارِينِ آمِينَ إِلَىٰآنَ قَال يُخْبِرُ تَعْلَىٰ نِشَانِ الْمُشْرِقِينَ يَوْمَ مَعَادِهِمْ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ وَأَنَّهُ يَبْعَثُ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا وَهُوَ نَوِيُّهَا يَشْرَدُوا عَلَيْهَا بِمَا عَجَابَتُ فِي مَا بَلْغَهَا عَنِ اللَّهِ تَبَارَكُ وَتَعْلَىٰ اب اللہ خبر دیتے ہیں کہ مشرقین کا قیامت میں کیا حال ہوگا جسے دن اللہ ہر امت میں سے اس کے پیغمبر کو گواہی کے لیے کھڑا کریں گے کہ آپ نے جب میری دین میری بات پہنچائی تو قوم نے کیا کیا اس کے بعد حالت یہ ہوگی کہ اب ان کو عذر کرنے کا بھی کوئی موقع نہیں ہوگا کہ لِأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ بُطْلَانَهُ وَقِذْبَهُوَ جانتے ہیں کہ جھوٹ ہے اب کیا عذر کریں جیسے دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں حَذَا يَوْمُ لَا يَنْتِقُونَ وَلَا يُعْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتُذِرُونَ یہ ایسا دن ہوگا جس دن کوئی مجرم بول نہیں سکیں گے نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر و معذرت کریں فَرِحَذَا قَالَ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ان سے کوئی عذر طلب کی جائے گی وَإِذَارَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيْ الَّذِينَ عَشْرَقُوا الْعَذَابَ فَلَا يُقَفَّبُوا اَنْهُمْ لَا يُفَتَّرُوا اَنْهُمْ سَاعَتًا بَاہِذَتًا اب جب ظالم دیکھیں گے وہ عذاب جہنم کا اور جب وہ عذاب ہوگا پھر اس میں کوئی ایک لحظے کی بھی تخبیف نہیں کی جائے گی فَلَا هُمْ يُنْذَرُونَ اِلَا يُوَخَّرُوا اَنْهُمْ بَلْكَ مُحْرَتْ بھی نہیں ملے گی یَا فَذُونَ سَرِيًا مِنَ الْبَوْقَفَ بِلَا حِسَابٍ فَوْلَا مَوْقَفْ سے قافروں کا اب کیا حساب ہونا ہے حساب تو ان کا ہوگا کہ مسلمان ہیں مومن ہیں گناہگار ہیں قافر تو قافر ہے وہ جہنمی ہیں فَإِنَّهُوَ جِعَبْ جِحَنَّم اب وہ جب جہنم کے طرف آئیں گے تو قادم سب این الف دمامن جہنم کو ستر ہزار لگام ہوگی مَا کُلِّ دمامن سَبُونَ الفَ مَلَكَ اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتہ ہوگا فَيَسِرْفُ اُنُّكُنْ مِنَا عَلَى الْخَلَائِقِ جہنم سے ایک گردن نکلے گی یہ لوگوں کو دیکھے گی فَتَذْفُرُ زَفْرَةَ اللَّهِ اَبْقَ اَحَدٌ اِلَّا جَسَالِ رُكْبَتَئِهَا اور وہ ایسا سانس نکالے گی جو بھی کھڑے ہوں گے سب گھٹنوں پر بل گر جائیں گے فَتَقُولُ اِنِّي وَكُلْتِ وَكِلْتُ بِقُلِّ جَبَّارِنْ عَنِید اور آگ سے آواز آئے گی کہ اللہ نے مجھے تمہارے لئے بھیجا ہے ان لوگوں کے لئے جو سرکش ہیں اور جنہوں نے اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کی ہے اور لوگوں کے معاملے میں وہ سب بات بتائیں گی کماجہ آف الحدیث سمتن طوی علیہم پھر آگن پر مسلط ہوگی وَلْتَلْتَقِتُ وَحُمِنِ الْمَوْقَف اور حشد میں سے ان کو جن جن کے نکالے گی کماجہ تک تائر اور حب جیسے کوئی پرندہ دانے کو جگتا ہے اور دانے کو اٹھا تھا اسی طرح وہ جہنم ان کو اٹھا تھا اب ایک بات یہ سمجھیں کہ جہنم جو ہے وہ تو ایک آگ ہے لیکن وہ جہنم کیسے بات کیسے کرے گی بولے گی کیسے اور کافر کو کیسے پہچھانے گی اور وہ جہنم اتنے جوش میں ہوگی کہ تقادر طبی یدوین الغیز کے جو اسے پھٹ جائے حد تک ایک حدیث میں ہے کہ ستر ہزار فرشتہ ستر ہزار لگام ڈالے ہوئے اس کو روکے ہوئے ہوگا لیکن وہن سب کو تڑا کے نکل رہی ہوگا کہ جب وہ فرشتوں کے قابو میں بھی نہیں آئے گی تو اب اس کے سامنے میرے آقا آئیں گے حضرت محمد مصطفیٰ جب حضور کے نور نبوت کی مظاہر ہوگا تو اب وہ آگ رکھ جائیں جیسے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جہنم میں تو سب نے جانا ہے مسلمان ہو یا کافر ہو لیکن مسلمان صرف گدر جائیں اور وہاں رہنے کے لیے نہیں جائیں گے صرف گزر نہ ہوگا ان میں تاکہ دیکھ لیں کہ کیا آزار اور کافر جو ہیں وہ رہیں گے تو اب جب جہنم میں سے مومن گزرے گا تو جہنم بولے گی جز جز یا مومن جلدی کرو نکلو میری آگ کیوں بجھا رہے ہو تو اس لیے نور ایمان سے اتنا اس پر اثر ہوگا اب یہ ہے کہ اللہ چاہیں تو جہنم کو بھی بولنے کی توفیق دے دیں اس کو بھی عقل دے دیں تمییز دے دیں وہ کہا دے رہے جیسے کہ قیامت سے پہلے ایک جانور نکلے گا جبر صفحہ سے پہاڑی سے اور وہ جانور جو ہے انسانوں کی طرح بات کرے گا اللہ قادر ہے اللہ دبارک و تعالی قادر ہے کہ پہاڑوں میں بھی سمن ڈال دیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشِيَتِ اللَّا پہاڑ جو ہے وہ اللہ کی حیبت سے پھڑ جاتے ہیں اسی طرح جیسے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو کفار نے نمروز کی فوجیوں نے ایک بڑا عظیم انہوں نے آگ کا علاؤ روشن کیا تھا وہ رخین نے لکھائے کہ ایک میل ذر بے ایک میل وہ چوڑا تھا اور اس زمانے کے کافر مشرقی جو ہیں وہ منت مانتے تھے کہ میرا بیٹا بیمارہ شفاہ ہو گئی تو اتنی لکڑیاں میں بھی ڈالوں گا آگ میں تو جب این وہ آگ کا اتنا بڑا عالا اور تیار ہو گیا تو اب آگ میں پکڑ کے کون ڈالنے جائے وہ تو جو جائے گا وہ بھی جل جائے گا تو انہوں نے پھر منجنیک تجویز کی کہ بھی منجنیک کھڑی کر تو منجنیک ہوتی ہے جیسے آپ نے کرین دیکھے ہیں ایسے اور اس سے پھر گولے پھینگے جاتے ہیں دیوارے توڑی جاتی ہیں انہوں نے منجنیک کھڑی کی اور منجنیک کے ساتھ ایک انہوں نے پنجرہ لگایا اور اس میں حضرت ابراہیم کو کھڑا کی تاکہ اس کو جب ایسے کھینچیں گے نا جھولے کی طرح تو آخر میں پھر اگلی جو اس کی رسی ہیں ان کو ایسے کھینچیں گے تو اُلٹ کے ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا پڑے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت اس پنجرے میں بیٹھے ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی رو پڑے اللہ ہو اکبر مومن کے لئے آسمان بھی روتا ہے مومن کے لئے عدمین بھی روتی ہے کہ یا اللہ تیرا بندہ چڑھا گیا جو مجھ پہ سجدے کرتا تھا تیرا ذکر کرتا تھا اللہ ہو اکبر اور جس دروازے سے اس کے عامال جاتے تھے وہ جنت کا وہ آسمانوں کا وہ ٹکڑا بھی روئے گا کہ اللہ اب تو اس کے عامال نہیں آئیں گے لیکن کافر جب مریں گے تو قرآن کہتا ہے تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں جرے میں ہیں اور فرشتے اللہ کے دربار میں عرض کر رہے ہیں کہ بولا تیرا خلید ہے تیرا نبی ہے پھر ابو الانبیاء ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی نبی آپ کا بیٹا اسحاق بھی نبی اسحاق کا بیٹا یاکوب بھی نبی اسوائیل بھی نبی یا اللہ دشمن ان کو آگ میں ڈال رہے ہیں آپ تو قادر ہیں نا اللہ تو سب کو جانتے ہیں نا کہیں کہ تمہیں اجازت ہے جاؤ اس کی مدد کرو اب جو فرشتہ ہے پہاڑوں پر جبال پر ملک الجبال وہ آئے گا سلام کرے گا اور کہے گا ابراہیم علیہ السلام اگر آپ مجھے حکم دے نا میں ان دونوں پہاڑوں کو ایسے مٹا دیتا ہوں یہ بدبخت خود بھی جل مریں گے ان کا ملک بھی ختم ہو جائے گا اب میں لا حاجر مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں جاؤ یہ ہے توحید یہ نہیں کہ جہاں چاول دیکھے ماں تھٹکا دیا جہاں حلوہ تقسیم ہو گیا وہاں ڈالے لگانے شروع کر دیئے یہ توحید کیا ہماری ہاں کیا توحید ہے قسمت والے ہیں نصیب والے ہیں جن کو اللہ نے توحید نصیب کی نماز تو وہ دیئے جب اللہ کی طرف رجحان ہو تو دل میں معصف اللہ کا خیال بھی نہ گزرے کوئی ایک سجدہ ہے کارگر جو اکل و فکر سے ماں بھرا وہ ہزار سجد فضول ہیں جو رہین لگن شپار ہیں اسی لیے مدرج نے کہا کہ میں نے جب اللہ کے کعبے میں آیا اور میں نے سجدہ کیا یہ زمین ندابر آمد زمین بول پڑی کہ درون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی تم میرے باہر کیا کر رہے تھے کہ وہ اندر بھی آگئے ہو تو نمازیں دون لوگوں کی تھی نا جی کہ جو نماز میں کھڑے ہیں تو پھر اللہ کے تعلق سوا کسی کا کوئی پتہ نہیں اور نماز کا معنی ہی ہی ہوتا ہے یاد رکھو ایسی عبادر کرو جو خدا کو دیکھ رہا ہو ادھر ادھر دیکھے گا اللہ نے نبی نے فرمایا اگر یہ مقام تمہیں نہیں مل سکتا تو کاملگم یہ تو سوچو کہ انہو انہو یراکہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم کسی عدالت کے جج کے سامنے پیش ہوتے ہو تو جناب اس وقت تمہاری سانس بھی نہیں نکلتی ہے ایسے خاموش کڑے ہوتے ہیں اور گرد نے جھکا جھکا کے بھی لارڈ کر رہے ہوتے ہیں وہی انگریز والی رسم ابھی تک جاری ہے کسی جج کو بھی جوش نہیں آتا اور کسی وقیم کو بھی جوش نہیں آتا کہ کمد کم اب تو مسلمانوں کا فلک ہے بجائے بھی لارڈ کہنے کے السلام والے کو کہیں لیکن نہیں ابھی تک وہی کالا کوٹ ہے ابھی تک وہی کالی ٹائی ہے جو لباس انگریز میں نے بنایا تھا زبان بھی وہی لباس بھی وہی انداز بھی وہی طریقہ بھی وہی ماں زیوہ اس کے کیا کہہ سکتے ہیں اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ ہمارے ملک جو ہے انہیں کہا یوں کہو مسلمانوں کے ملک ہیں اسلامی ملک نا کہا کرو اسلام ہے وہاں اسلامی ملک تو تب ہو جب اسلام ہو ہاں مسلمانوں کے ملک ہیں وہاں مسلمان رہتے ہیں تو اب یہ مقام توحید ہے اب حضرت میں سارے فرشتے آئے ایک ہی لفظ حضرت بین فردہ حاجت علی مجھے کوئی ضرورت نہیں آخر میں حضرت جبرید آئے انہیں کہا کہ ابراہیم الخلیل دیکھیں نا میں اللہ کے اور پیغمبروں کے درمیان میں قاسد ہوں میرا بھی تو کوئی حق بنتا ہے مجھے آپ حکم تو کریں میں ایک پزم مار کے یہ سارا چخواہ ان کے اوپر اُلٹ لیتا ہوں آپ نے ہماری جبرائید مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے تمہارے پاس تو پیر آ جائد سو میں ضرورت ہے وہ تو جبرید آ رہا ہے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو آخر میں جبرید نے کہا کہ حضرت ایک بات تو میری مان لو چلو ہم سے مدد نہ مانگ حالانکہ ہم اپنی طرح سے نہیں آئے اللہ نے حکم دیا ہے تو آئے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر ہم کیسے آسکتے ہیں جس کا حکم وہ کرتے ہیں آپ کم از کم اللہ سے تو دعا مانگو اس مشکل گریم ہے اللہ کو تو پکارو اور اللہ کا وعدہ ہے جب آدمی پریشان ہوتا ہے مصیبت میں نے کون فریاض سنتا ہے اللہ کے سوا تو حضرت ابراہیم مسکرائے فرماید ابراہیم مجھے ایک بات بتاؤ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اللہ کو پتہ ہے یا پتہ نہیں ہے مصیبت کمال ہے ہر چیز اللہ کے علم میں ہے تو انہیں کہا جب جلیل راضی ہے مجھے جلانے پہ تو خلیل بھی جلنے پہ راضی ہے پھر میں کیا کہتے ہو اگر میرا دوست مجھے جلانے پہ راضی ہے تو پھر میں بھی جلنے کے لیے دیار میں نہیں دعا بھی نہیں مانت دروازہ اس کا کھٹ کھٹ آئے جاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ باہر کورم کھڑا ہے جب میرا سب کچھ اس کے سامنے ہے تو جو میرے دوست کی رضا وہی میری رضا ہے یہ آپ کے ہندوستان دہلی کا واقعہ ہے دہلی کی جامعہ مسجد کے بعد ایک چھوٹی سی نالی جیسے چھوٹی نہر ہوتی وہ ایسی چل رہی ہے جس میں گندہ پانی ہوتا ہے شہر کا وہاں ایک مجذوب ہوتے تھے وہ بیٹھے رہتے تھے اور ان کے آدمے ایک بڑی لمبی چھڑی ہوتی تھی وہ پانی میں مارتا رہتا تھا مجذوب آدمی اچھا ایک بات یاد رکھو مجذوب کا مانا یہ نہیں ہوتا جو پاگل ہو جائے اللہ کے اللہ والے پاگل ہو جاتے ہیں اے لوگوں کو بتریں کیا دماغ میں خلال ہے مجذوب کا مانا کہ جس کو اللہ نے اپنی نظار کی طرف کھینچ لیا اب دنیا کی طرف ان کی نظر نہیں جذب سے ہے دیوانگی سے نہیں ہے تو ایک جوڑا وہاں سے گزرا ایک کپل وہاں سے گزرا جنابے بڑا سوٹڈ بوٹڈ آدمی اور ساتھ بنی سمری ایک عورت وہ اس کی یا اللہ عالم بیوی تھی یا محبوبہ تھی یا کوئی بلا بھی تھی وہ بھی وہاں سے گزر رہے تھے وہ تو اپنی بسٹی میں تھا اور جو چھڑی ماری تھا تو پانی اُڑا اس کے سوٹ میں بھی آیا اس کے ڈریس پر بھی آیا اور تو سوٹی گندہ ہو گیا غصے میں آیا اس کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی آگے مارا محضوب کو تم نے ہمارا پر گنامی ہم نے جانا تھا پارٹی میں شرکت کے لیے اب ہم واپس گھر جائیں اس ہر گرائیں کپڑے مدر ہیں پھر جائیں اے کیا کر رہے ہو تم کیسے تم محضوب اور فقیر بنے ہوئے ہو اس نے کوئی بات نہیں کیا بات ایسے دیکھا انہوں نے ایک دو مارنی اور بیوی نے کہا چھو بھی چھوڑو بس اتنا باردے ہے اس کو دس قدم گیا تو اتنا شدید پیٹ میں درد اٹھا کے درد پکر گیا ترپنے لگ اور سمجھدار تھی وہ سمجھ گئی کہ حضرت کی بددعا نہ کی بہت اڑتی ہوئی آئی اور اپنا دپٹہ اتار کے حضرت کے پاؤں پہ ڈالا اور کہا خدا کے لیے معاف کر دیں آپ نے بددعا کیے اس نے کہا بی بی میں نے کوئی بددعا نہیں کی میرے کپڑ میں پانی ہلانے سے تمہارے کپڑے خراب ہوئے تو تیرے یار کو غصہ آگیا تم نے مجھے مارا تو میرے یار کو بھی غصہ آگیا انہوں نے کہا یہ دوستی کی بات ہے میں نے بارد کوئی بددعا نہیں کی جاؤ ٹھیک ہو جائے گا تو حضرت عبراہیم الخلیل نے کہا کہ عبراہیم میں کیوں مانوں اللہ جانتے ہیں کہ میں جلنے کے لیے بیٹھا ہوں اسی لیے اقبال نے بڑی عجیب ہوا کہتا ہے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے اس کو کسی کی پروار نہیں اب کافروں نے منجیہی کو کھینچا اللہ نے فرمیانا فرشلی اب میں بھی تم سے میرا خلیل ہے تو اب میں خود حکم کروں گا کہ قلنا یا نارکونی بردن وسلاما اللہ نے فرمیانا ہم نے حکم دیا براہ ہے جاؤ آگ ٹھنڈی ہو جا لیکن زیادہ ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے خلیل کو سردی لگے سلاما موتدل اور علماء نے لکھائے کہ اللہ نے فرمیانا علا عبراہیم اگر اللہ صرف فرماتے کہ بردن وسلاما ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی لیکن یہاں چونکہ اللہ عبراہیم ہے تو صرف وہی آگ ٹھنڈی ہوئی اپنی مرود جو تھا نا وہ بادشاہ جس کے حکم پہ یہ آگ جلائی گئی تھی وہ اپنے شاہی محل کے چھت بھی بیٹھا تھا نظارہ دیکھنے کے لیے کیسے شوریں بھڑک رہے ہیں اور کیسی آگ دور شور سے جل رہی ہے اس میں عبراہیم کو ڈالا گیا ہے وہ تو کوئلہ ہو گیا ہوگا اس کا تو ذلہ نہیں بچا ہوگا اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آگ کے اندر پردہ ہٹا دو دشمن کو میرا دوست دیکھنے دو اللہ خاضر ہے پانی میں اگر دیواریں بن سکتی ہیں پل بن سکتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو آگ میں کیوں نہیں بن سکتی وہ رازدہ بن گیا اور نمرود نے جب دیکھا کہ عبراہیم تو جنت کی نباس میں ہیں وہاں کے پھل ہیں وہ کھا رہے ہیں تو اس کے موں سے بھی نکل گیا کہ نمر رب و رب و عبراہیم عبراہیم راب تو تیرا رب ہے باقی تو جھوٹ ہے اس کو بھی اعتراف کرنا پڑ گیا اس لیے یاد رکھیں اللہ چاہیں تو آگ کو بھی عقل دے دیں آگ کو بھی تمییز دے دیں آگ کو بھی بولنے کی توفیق دے دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو پتھروں کو بھی بولنے کی توفیق دے دیں صحیح بخاری کی حدیث ہے حضور فرماتے تھے کہ آپ نے فرمایا مکہ میں میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی لیکن میں جب وہاں سے گزرتا تھا تو مجھ پہ سلام پڑتا تھا اسی لیے مکہ میں اس گلی کا نام بھی زباگ الحجر ہے وہ پتھر والی گلی یہ حدیث بخاری مکہ شریف میں ہے اب پتھر بھی بات کر رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبلے لے کے پتھر بھاگ گیا تو کسے نے حکم دیا تھا اس لیے یہ کہنا کہ جہنم کیسے بات کرے گی اور جہنم کیسے بولے گی اور جہنم ان کو کیسے چلے گی اور جہنم ان کو کیسے ایک ایک دانے کی طرح اٹھا لے گی وَلْمَا اِذَا رَأَتْهُم مِّمْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِئُوا لَهَا دَغَيُّضًا وَزَفِيرًا جب دور سے دیکھ اوہ آواز ایسی غندر سے وہ آوازیں آ رہی ہوں گی جہنم کے جوش سے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوْهُ نَارِكَ سُبُورًا جب ان کو آگ میں ڈھرا جائے گا اور جکڑے ہوئے زنجیروں میں اب وہاں ہائے 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 پکاریں گے حُکُمُوا لَا تَدْعُلْ يَوْمَ سُبُورًا وَاحِدًا اب ایک دفعہ ہائے ہے جتنا مر رہی ہے کہ تو مجھے ہنم سے نہیں نکل سکتے وَدْعُوا سُبُورًا کَسِيرًا وَقَالَ تَعَلَى وَرَعَى الْمُجْرِمُونَ النَّارِ وَذَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاكِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوا أَنْهَا مَصْرَفًا اب کافر جب دیکھیں گے کہ جہنم سامنے ہے تو سمنجھ جائیں گے یقین ہو جائیں گے کہ ہم نے اسی میں جانا ہے اور کوئی راستہ بھی نہیں ان سے نکلنے کا اسی ذاتہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے چیرے سے وہ آگ کو نہیں ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پوچھ سے آگ کو ہٹا سکیں گے وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور نہ ان کی اس دن کوئی مدد کرے گا بَلْتَادِهِمْ بَغْتَةً فَتَبْحَدُهُمْ ان پر وہ اچھانک آئے گی حیران ہو جائیں گے وَلَا يَسْتَتِعُونَ رَدَّهَا نہ تو اس کو ٹال سکتے ہیں وَلَا هُمْ يُنْذَلُونَ لَا مُحْلَتْ مِذَئِي وَاللَّهُ أَعْلَمْ لَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَانْ دُصْمِيرُ عَلِيمٍ اللہ